کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کے دور کے مسلمان دنیا کی پہلی قوم نہیں ہیں جنہیں مذہب کے نام پہ بے وقوف بنایا گیا ہے انسانیت کی ساری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے پہلے اور آج تک دنیا کے جتنے مذہب ہیں وہ انسانوں کو مشغول رکھتے ہیں بیزی رکھتے ہیں ان کی انرجیز کو کنزیوم کرتے ہیں ان نام نہاد عبادتوں کے نام پر بادشاہ یہی کچھ کرتے ہیں مذہب کے ریچولز مذہب کی رسومات عبادت گاہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں اس سے خلقِ خدا مشغول رہتی ہے مست رہتی ہے اور یہ بادشاہ عیش کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک گورنمنٹ قائم کی تھی اس گورنمنٹ کے لئے قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے دین کہتے ہی گورنمنٹ کو ہیں دینار اس گورنمنٹ کی کرنسی کا نام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے زیادہ جو کی گئی تو یہی عربابِ مذہب تھے چنانچہ کہا لَكُمْ دِینُكُمْ وَلْيَدِينَ تم اپنی گورنمنٹ قائم کرو میں اپنی گورنمنٹ قائم کرتا ہوں اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب میں دو گورنمنٹ قائم ہوئیں ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ اور دوسری مسیلمہ کذاب کی گورنمنٹ مسیلمہ کذاب جو مذہبی لیڈر تھا اور حضور کا یہ مقالمہ کہ جسے تم عبادت کہتے ہو اسے میں عبادت نہیں سمجھتا اور جسے میں عبادت کہتا ہوں اسے تم عبادت نہیں سمجھتے یہ دو عبادتیں دو قسم کی عبادتیں آپ سمجھے ہیں کہ یہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں مذہب کی دنیا کی نمازیں پڑھنا روزے رکھنا چلے کاٹنا یاترہ کرنا یہ سب عبادتیں موہ سے اتنی بار یہ آواز نکالو اللہ خوش ہوگا مذہب اسی کھیل تماشے کا نام ہے اسلام کو بھی اسی طرح سے کھیل تماشا بنا دیا گیا اور یہ کھیل تماشا بنایا عرب ملوکیت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں آپ کو تو معلوم ہے یہ بات کہ یہ ہجری کا جو کیلنڈر ہے یہ حضرت عمر فاروق نے حضور کی وفات کے سات سال کے بعد رائج کیا اور وہ بھی یوں کہ ایک حضور کے صحابی نے جو گورنر تھے انہوں نے شکوا کیا کہ یا امیر المومنین آپ جو مکتوبات ہمیں بھیجتے ہیں گورنمنٹ کے اوفیشل لیٹرز بھیجتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ان میں سے مقدم کونسا ہے اور مؤخر کونسا چنانچہ کاؤنسل بیٹھی مجلس شورہ بیٹھی اور انہوں نے نیا کیلنڈر ہجری کا شروع کیا اور ہجری کے کیلنڈرز کے یہ نام رکھے جس میں پہلا نام تھا محرم اس کے بعد سفر اس کے بعد ربی الول ربی الثانی جمادی الول جمادی الثانی رجب شابان رمضان شوال زیقات زلہج یہ وہ نام تھے آپ آج انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو کیلنڈر رائش تھا کہ جو بارہ مہینے تھے ان کے نام کیا تھے میں سات سال سعودی عربیہ رہا ہوں آج سے کوئی تیس سال پہلے اور وہاں بدووں کے بیچ میں کئی بار یہ بات چلی اور جو بزرگ بدو تھے جو جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم کے زمانے میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں آج انٹرنیٹ پہ یہ فہرست موجود ہے الشہور الجاہلیہ جسے کہا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے آپ گوگل کیجئے سرچ کیجئے وہ کیلنڈر تھا کیا کیلنڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی امام بخاری صاحب بیٹھ کے لکھ دیں کیلنڈر ایک یونیورسل چیز ہے ساری دنیا کا کیلنڈر ایک ہوتا ہے ان کے اہد کی تاریخ ان کے اہد میں ہونے والے اور واقعات کیا تھے وہ ساری ریلیونس ہسٹاریکل ریسرچ یہ سارا کچھ موجود ہے اب ہم سے کس کس بات پہ کیا کیا جھوٹ بولا گیا وہ اب سامنے آ رہا ہے یہی لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن کریم جمع کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں اور پھر یوں جمع القرآن ہوا ابھی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے قرآن کے ان ان پارچمنٹس پر جو برمنگم کی لائبرری سے ملے ہیں تو کاربن ڈیٹنگ نے یہ ثابت کیا کہ جو تاریخ حضور کی پیدائش کی بتاتے ہیں یہ قرآن اس پیدائش سے پہلے کا ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات یعنی یہ کہ جو اسلام ممبر و محراب سے ہمیں سالہ سال سے بتایا جا رہا ہے اس کی حیثیت ایک رام لیلہ کے قصے کے علاوہ کچھ نہیں یہ ایک رام لیلہ کا قصہ ہے جو ان بادشاہوں نے لکھوایا ہمارے پاس سب سے مستند کتاب قرآن کریم ہے اور آج غنیمت ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن جیت پڑھ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ کھل کے بات کرنے پہ پابندی ہے لیکن فیس بک پہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں بات کرنے والے کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بے شمار مقالے موجود ہیں قرآن کریم کی کئی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں تحقیق ہو رہی ہے ان الفاظ پر کہ یہ شہر و رمضان کیا چیز ہے ہمارے ساتھ کیا کیا جھوٹ بولے گئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں اور یہ سوم سیام جن سازشوں نے لفظ سیام کو آپ سے چھینہ ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ لفظ جس میں مزمر ہے حیات اس قوم کی وہ ایک لفظ سیام اسے روزہ بنا کے اس قوم کو مردوں کی قوم بنا دیا کمال کر دیا جس نے بھی یہ سازش کی سیام کا نام روزہ رکھ دیا اور یوں یہ نمازوں اور روزوں کا مذہب یہ ہم پر مسلط کیا گیا جو کہ کئی سو سال سے ہم پر مسلط ہے پاکستان ہم نے اسی لئے حاصل کیا تھا علامہ اقبال جانتے تھے اور جو باتیں وہ شیر میں کہتے تھے میں نے ان باتوں کو شال امار ریڈیو لاؤس انجلس سے واشگاف الفاظ میں ادا کیا ہے وہ شیر میں کہتے اور فرماتے کہ یہ میں کلندرانہ انداز میں بات کر جاتا ہوں کیونکہ میری قوم متحمل نہیں ہے سچ سننے کی یہ نماز روزہ یہ تمام چیزیں بتانِ عجم کے پجاری ہیں اور یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اب جب آپ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کرپشن کو ختم کرنا ہے تو جانئے کہ کرپشن کی روٹ کاؤز کیا ہوتی ہے کرپشن کی روٹ کاؤز ہے یہی پرسنل گارڈ اور یہی عبادتیں جن قوموں میں یہ پرسنل گارڈ کا تصور نہیں ہے جن خداوں کو یہ خود خوش کرتے ہیں اپنے دل و دماغ میں خود خدا بناتے ہیں اور پھر ان خداوں کو یہ رازی کرتے رہتے ہیں یہ ہے کرپشن کی جڑ حضور نے انہی چیزوں کو شرک قرار دیا تھا لیکن کیا کریں یہ دو جو لوگ تھے ایک بھی ایک محمد الرسول اللہ اور دوسرا مسیلمہ قذاب ہمارے مورخوں نے دیدہ اور دانستہ یا کیسے ایک کو دوسرا اور دوسرے کو ایک ٹو ان ون بنا دیا اور وہ فرقان وہ فرق جو ان دونوں میں ہے وہ ہم سے چھپا دیا گیا اگر قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم تو کبھی جان ہی نہ پاتے کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے کیا تھے آج پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے جانتے ہیں جو نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزیں رکھتے ہیں لیکن ان کا دل گواہی دیتا ہے اشدو انہ محمد الرسول اللہ اور پاکستان ہی کے لوگ نہیں آج اس دور میں تو جو نان مسلمز ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہ میں نے دیکھا میں نے جان لیا وہ اتنی بڑی ہستی اور ہمیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو واہیات باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اگر ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ سر جی آپ نے تو کہا تھا قرآن کوئی تئیس سال کے عرصے میں لگاتار نازل ہوتا رہا تو یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہو گیا یہ کیا ہے اس پہ وہ فرماتے ہیں ہو بھائی شروع ہوا تھا اس مہینے میں نزول قرآن شروع ہوا تھا اور اس کے بعد جو قصہ سناتے ہیں نزول قرآن کے شروع ہونے کے بارے میں ایک تو اس قوم نے میں آج بتاؤں گا کہ یہ نزول قرآن کا عقیدہ انہوں نے کیوں گھڑا اس لیے کہ جب قرآن کے الفاظ کو آپ تبدیل کر کے کوئی اور معنی پہنا دیں تو روانی میں پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہاں ابھی شہیدوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں اور اگلا جملہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو یہ کنٹینیوٹی تو اس میں رہی نہیں سینٹنس میں اس لیے کہ انہوں نے الحج کا ترجمہ کچھ اور کر دیا حج البیعت البیعت کسے کہا ہے قرآن نے ہوملینڈ کو گھر کو یہ امریکہ سے پوچھیں جو ہوملینڈ سیکیورٹی ہے حج البیعت کسے کہتے ہیں دیفینس آف دا کنٹری فائٹنگ فار دا کنٹری عمرہ وہ جو سیٹل ہونا چاہتے ہیں اس مملکت میں اپنی عمر گزارنا چاہتے ہیں تو جنگ کے کسے کے بعد ذکر ہے آپ قرآن کو اگر کنٹینیوٹی اور حکم ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو کنٹینیوٹی میں پڑھو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو غلط تراجم کیے تھے مختلف الفاظ کے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ عقیدہ وضع کرتے کہ قرآن نازل یوں ہوتا تھا کہ کبھی چند آیتیں اور کبھی پھر پوری صورت اور پھر یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور یہ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں اور نزول کے بارے میں تو آپ کو پتائی ہے کہ کیا مذکہ خیز باتیں سنائی جاتی ہیں یعنی حضور نازل شروع کیسے ہوا حضور غار میں بیٹھے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک آدمی شاہ سوار جس نے اپنی آدھی زندگی آدھی سے زیادہ زندگی گھوڑے کی پیٹ پہ گزاری اسے ملنگ بنا دیا کہ جی غار میں بیٹھے تھے سوچا کرتے تھے دنیا کے بارے میں غار میں ایک آواز آئی اکرا آپ سوچ رہے ہیں پھر دوبارہ آواز آئی اکرا پڑھ کہا جی میں پڑھا لکھا نہیں تو وہ جو انٹیلیجنٹ بچہ تھا کلاس میں بیٹھا ہوا اس نے سوال کیا کہ جی یہ کیا آواز تھی کہا جی یہ فرشتہ آیا تھا وہ جی فرشتہ کوئی کتاب لے کے آیا تھا جسے کہا کہ پڑھ وہ کس چیز کو کہہ رہا تھا کوئی اخبار رسالہ کیا چیز تھی پڑھ آپ دیکھتے ہیں کیا واہیات کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد کہ حضور وہاں سے آتے ہیں غار سے اتر کے اور گھر پہنچتے ہیں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے استغفراللہ اور بی بیاں کہتی ہیں کیا ہوا پھر ایک میں تو ذکر اور کرنا نہیں چاہتا آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہانیاں جو گھڑی ہیں یہ واقعتاً ریل آدمی تھا حضور نبی اکرم کے زمانے میں یہ اس کی زندگی ہے مسیلمہ کذاب کی انہی گمکس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا یہ مسیلمہ کذاب جسے ہم یہ سارے ڈرامے جو ہم آپ کے دور میں طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں ماف کیجئے کہ جی مجھے خواب میں آکے امام ابو حنیفہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ان گمکس کے ذریعے سے پبلک کو پیچھے لگایا جاتا ہے چنانچہ مسیلمہ کذاب نے اپنے اسی مذہب کے مختلف تماشوں کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا آپ ہسٹری میں پڑھیں یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے مسیلمہ کذاب اور کیسے اس نے کتنی بڑی مملکت قائم کی یہ جو لفظ ہے لکم دینکم ولیدین کہ تم اپنی گورنمنٹ قائم کرو میں اپنی گورنمنٹ قائم کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حضور نے گورنمنٹ قائم کی وہ گورنمنٹ امیین کی ان لوگوں کی جو نہ نمازیں پڑھتے تھے نہ روزے رکھتے تھے لیکن ہماری عرب ملوکیت نے اپنی ضروریات کے تحت یہ روزے یہ روزوں والا مذہب ہم پر نافذ کیا آپ کو لگا دیا روزوں پہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عرب بادشاہ جو لاکھوں ڈالر لاکھوں ڈالر کا ایک وکیشن گزارتا ہے یہ آپ کے نواز شریف صاحب جن پہ کتنا بڑا کرپشن کا چارج ہے دیکھا روزے آگئے ہیں قوم مست ہو جائے گی آپ نے دیکھا یہ کتنا یوسفل پرپسفل ایکٹ ہوتا ہے مذہب آپ نے دیکھا ابھی افطاریاں رمضان میں ہو رہی ہیں ہلری کلنٹن افطاریاں کرا رہی ہے وہ کینیڈا کا وزیر آزم وہ افطار پارٹیاں دے رہا ہے اور مسلمان خوش ہو رہا ہے مسلمان خوش ہو رہا ہے حالانکہ اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے ہی ہیں دنیا کی ساری گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ یہ قوم مسلمانوں کی اسی چیز میں مست رہے کہ روزے دار کے موں کی جو بو ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے سب بووں سے زیادہ پسند ہے آپ دیکھتے ہو کیا چیز تھی جسے کیا سے کیا بنا دیا ان لوگوں نے وہ ہے نا مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے یہ ساری گورنمنٹ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان اسی کام میں لگا رہے اسی کام میں مست رہے انہی چیزوں کو اسلام سمجھے اگر یہ بیدار ہو گیا یعنی آپ امیجن کیجئے کہ اگر ایک دن ایسا آئے جس دن مسلمان نمازیں پڑھنی ترک کر دیں مسلمان روزے رکھنا ترک کر دیں اور کہیں کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے جو کچھ مانگنا ہے اپنی گورنمنٹ سے لیں گے جس دن آپ مسلمان ان جھوٹی عبادتوں کے چکروں سے نکلو گے تو آپ دیکھنا دنیا میں کتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ وہ مسلمان جو خواب گران خواب گران خواب گران خیز وہ جاگ اٹھا ہے وہ نکل آیا ہے ان چکروں میں وہ سوچنے لگ گیا ہے میں نے جنت پاکستان پارٹی کی بنیاد یہی جان کے رکھی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں کثیر تعداد ایسے انسانوں کی ہے جو شہر و رمضان کو جانتے ہیں جو صلات کے معنی جانتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ صلات نماز نہیں ہے یہ نماز کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور عرش پر گئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نمازیں فرض ہوئیں تو یہ نمازیں پانچ نمازیں بنی تو انٹرنیٹ پہ وہ نوجوان آج لکھ رہا ہے کہ اگر حضور نے ان نمازوں کو صلات کہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے رب جعلی مقیمت صلات تو یہ صلات کیا ہے؟ صلات ڈیوٹی کو کہتے ہیں وہ دعا جو آپ مانگتے ہیں وہ دعا خوشی کی بات جو آپ کرتے ہیں اپنے گھر آ کے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے نوکری مل گئی میں ڈیوٹی پہ قائم ہو گیا ہوں قرآن نے اس ڈیوٹی کے لیے صلات کا لفظ استعمال کیا اور یہ ہے دعا حضرت ابراہیم کی رب جعلنی اے میرے رب تو کچھ ایسا کر دے کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ قائم رہوں اور میرے بچے بھی اپنی ڈیوٹیوں پہ قائم رہیں وہ صلات جو ڈیوٹی تھی وہ صلات جو روح تھی اس مملکت کی اسے نماز بنا دیا اسی طرح شہر و رمضان اس نام کا کوئی مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں یہ قرآن کی اسطلاح ہے اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ نازل کے بارے میں جو غلط فہمی ہے ہمارے ہاں عربی کا ایک لفظ ہے نازل اسٹیبلشمنٹ ایک چیز کی اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ منزل لفظ بولتے ہیں منزل جیسے ہم نے لاہور میں ایک بیلڈنگ بنائی اور اس کا نام رکھا منزل جنت پاکستان ایک بیلڈنگ ہے عربی میں خادم بل منزل کہتے ہیں جو گھر میں ڈومیسٹک سرونٹ ہوتا ہے منزل کوئی بھی چیز جو اسٹیبلشٹ ہو اسے منزل کہتے ہیں کراچی میں میرے استاد میرے دوست صادقین ان کے گھر کا نام تھا سبتین منزل منزل کہتے ہیں وہ چیز اب یہ ایسا نہیں کہ جی آسمان سے جو نازل ہوتی ہے اس طریقے سے جیسے بارش گر رہی ہے کسی چیز کا قائم ہونا کسی نظام کا قائم ہونا قرآن یہ ایک ڈیکلریشن ہے کس چیز کی اللہ کی بادشاہی کا قیام یہ پروکلمیشن اور اس کا قیام اس دور میں ہوا جسے شہر رمضان کہا ہے قرآن نے یہ شہر کا لفظ میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کتنی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے اتنے مہینے نہیں ہیں جتنی بار قرآن نے شہر کا لفظ استعمال کیا ہے شہر مشہور یہ تمام الفاظ ان کے روٹ ورڈز یہ ہیں بلڈ شیڈ کے لیے بھی شہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلڈ شیڈ کو ممنوع قرار دیا کہا شہر الحرام یہ بلڈ شیڈ کی ممانعت کے لیے الفاظ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے ان کے عہد میں جو کیلنڈر تھا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کیلنڈر کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی آدمی بنا لے یہ ایک رائز کیلنڈر تھا یہ عربستان یہ زمانہ قدیم سے پلوپیٹرا کے عہد سے بھی پہلے یہاں پہ گورنمنٹ تھیں اور کیلنڈر تو پانچ ہزار سال حضور کی پیدائش سے پہلے کے کیلنڈرز موجود ہیں کہ فلان تاریخ کو یہ ہوا فلان تاریخ کو یہ ہوا حضور کے عہد میں جو کیلنڈر رائز تھا اس میں پہلے مہینے کا نام الموتمر دوسرے مہینے کا نام الناجر تیسرے مہینے کا نام خوان چوتھے مہینے کا نام وبسان پانچویں مہینے کا نام ہنین چھٹے مہینے کا نام ربا ساتویں مہینے کا نام اس کے چار نام ہیں الاسام یا المنسل یا السنہ یا پھر المحرم ساتویں مہینے کے چار نام آٹھویں مہینے کا نام آزل نویں مہینے کا نام ناتک دسویں مہینے کا نام وال یا وائل گیارویں مہینے کا نام ورنہ بارویں مہینے کا نام براک یا میمون یہ وہ نام ہے جو بددو آج بھی لیتے ہیں کہ ہمارے یہ مہینے تھے یہ مہینے ان کے ہاں رائش تھے حضور کے عہد میں بھی یہی مہینے تھے رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں اور اس موضوع پر مختلف لوگوں نے لکھا ہے المنتخب من غریب کلام العرب یا لسان العرب اور پھر ایک کتاب ہے الشعور الاسلامیہ ابو ماشر البلخی کی ابو رحان البیرونی جن کی پیدائش چار سو بیالیس ہجری میں ہوئی سن دس سو پچاس میلادی میں انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ مہینے کون سے تھے ابو الحسن علی حسین بن علی المسعودی دو سو اسی یا دو سو بیاسی ہجری میں پیدا ہوئے یہ مشہور عرب ہسٹورینز جیاغرفرز اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اولاد میں سے تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ سب موجود ہیں یہ رمضان کا مہینہ تو سترہ ہجری میں جو مہینے بنایا گئے اور جو کیلنڈر بنایا گیا یہ کیلنڈر سترہ ہجری میں حضرت عمر فاروق کے عہد میں رائج ہوا اور پھر اس کیلنڈر کو دوبارہ بیک ڈیٹ کیا گیا کوارڈینیٹ کیا گیا اس کیلنڈر سے جو عربوں کے ہاں رائج تھا میری آج کی تقریر کی یہ تمہید تھی اب میں بتاؤں گا شہر و رمضان کیا ہے سوم کیا ہے سیام کیا ہے یہ الفاظ کیا تھے اور انہیں کیسے تبدیل کر دیا گیا میں جب چھوٹا تھا بارہ تیرہ برس کی عمر میں میں نے قرآن جیت پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہو کہ اپنے نانا کی طرف دیکھتا تھا جس آسانی کے ساتھ وہ قرآن کو کوٹ کرتے تھے ریفر کرتے تھے کہ لفظ فلان لفظ فلان جگہ ایک بار آیا ہے دو بار آیا ہے ایام مادودات یہ لفظ قرآن میں سورة البقرہ میں تین دفعہ آیا ہے جی اور ایک دفعہ سورہ آلِ عمران میں آیا ہے یہ اس انداز سے وہ کوٹ کرتے تھے میں نے جب اٹھارہ انیس سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے بھی اسی طریقے سے اپنے ریفرنسز نوٹ بکس بنائے کہ تاکہ سمجھ شکوں کہ یہ الفاظ کیا ہیں آج آپ کو کسی ایسی نوٹ بک کی ضرورت نہیں ہے بائی دا کلک آف وان بٹن انٹرنیٹ کے اوپر یہ سائٹس موجود ہیں آپ ہر لفظ کو کتنی بار وہ قرآن میں آیا ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہی لفظ اسے ایک جگہ ایک معنی دیتے ہیں اور دوسری جگہ دوسرے معنی دیتے ہیں آپ اگر اس انداز سے قرآن کو کنٹینیوٹی میں پڑھیں جس کا حکم ہے ورت لِل قرآن ترتیلہ کنٹینیوٹی میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے ایک آیت اگلی آیت کو اپنی ہاتھ پہ اپنی ہتیلی پہ اٹھائے چلتی ہے جیسے اینٹیں رکھتا ہے میمار تو ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ یہ بڑی ہی آرگنائز کتاب ہے لیکن انہوں نے الفاظ تو وہی رہنے دیے لیکن ان الفاظ کے معنی بدل دیے چنانچہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اور قاتلونہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے تو اگلی آیت ہے کہ جب تم صفہ اور مروہ میں جاؤ اور حج کرو اور عمرہ کرو تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا یہ کیسی کتاب ہے کہ یہاں پہ تو ذکر ہو رہا ہے قاتلونہ فی سبیل اللہ میدان جنگ کا اور اگلا جملہ ہے صفہ مروہ کے بارے میں کنٹینیوٹی میں قرآن پڑھنا انہوں نے نام ممکن بنا دیا اور یہ تھی وہ سازش جسے علامہ اقبال عجمی سازش کہتے تھے کمال کیا یہ عجمی سازش نہیں ہے یہ انہی عرب بادشاہوں کی سازش ہے حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی قرآن کی ایک دوسرا آدمی ساتھ بیٹھ گیا کہ میں لکھوں گا حدیثیں تو جون جون سی آیت ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دس دس حدیثیں دوسرا آدمی لکھتا گیا اور یوں ہمارے پاس یہ مذہب آ گیا نمازوں اور روزوں والا یہودیوں کا مذہب یہ ہے وہ مذہب جو حقیقت میں مسیلمہ کذاب کی بوسیدہ لاش ہے وہ لاش جسے اسلام سمجھ کے ہم نے اپنے گلے کے ساتھ لگایا ہوا ہے آج اس لاش کی بو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے رمضان شہر و رمضان یہ قرآن کریم کی اسطلاح ہے بالکل ویسے ہی جیسے آگ کا دریا یہ اس قوم سے آپ پوچھیں جو اس آگ کے دریا میں سے گزر کے آئی بار اللہ کی بادشاہ ہی قائم کی ہے آسمان کی آنکھ نے پہلی بار وہ منظر دیکھا ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں تھا تمام انسان گورنمنٹ سرونٹ تھے عباد اللہ اور گورنمنٹ جو تھی ان کی سیلریز پی کرتی تھی کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کا ممنون نہیں تھا یہ تھا رزق کا ملنا غیر ممنون کوئی آدمی کسی دوسرے کا ممنون احسان نہیں تھا عجر غیر ممنون یہ جسے آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا یہ تھا وہ نظام مصطفی نظام محمدی ایکویلٹی کا نظام رزق کی مساوی تقسیم کا نظام جو بادشاہوں کو نا پسند تھا سرمایہ داروں کو نا پسند تھا چنانچہ اس کی جگہ یہ روز نمازوں کا مذہب گھڑا اور وہ جو پہلی تفسیر لکھ دی گئی تفسیر ابن کسیر تو باقی کی بھی ساری تفسیریں اسی جیسے میرے بزرگ سمجھاتے تھے اسی ایک مصرہ طرح پر کہی ہوئی ترہی غزلیں ہیں اسی بات کو دھوراتے گئے سارے اور اگر کوئی ذرا سا بھی دفرنس آف اپینین کرتا تو بلاسفیمی کے الزام میں اس کی گردن کاٹ دی جاتی یوں ہم پہ مسلط کیا گیا یہ نمازوں اور روزوں کا مذہب شہر شین حیر یہ لفظ قرآن میں اکیس مرتبہ آیا ہے یہ روٹ ورڈ اتنے تو مہینے نہیں ہیں ہاں مہینوں کے لیے بھی ہے لیکن شہر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مشہور ہو جائے جو نیٹوریس ہو شہر اور رمضان بھی لفظ ہے الف شہر بھی لفظ قرآن میں شہر الحرام اشہر معلومات شہرین یہ تمام الفاظ قرآن میں ہیں صفہ مروہ حج عمرہ کعبہ یہ تمام الفاظ قرآن کے ہیں لیکن ان کے معنی بدل دیئے آپ اگر انہیں کنٹینیوٹی میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دم ذکر آ رہا ہے تو یہ کہاں سے آ گیا صفہ اور مروہ کا ذکر جو بھی انسان کنٹینیوٹی میں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی پروسس لگتا نہیں یہ بیچ میں کسی جگہ کچھ ذکر ہے اور اگلی جگہ کچھ ذکر ہے اس لیے کہ انہوں نے ان الفاظ کے معنی بدل دی ہیں اگر آپ صحیح معنی ڈالیں تو پھر آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے معنی بدلے ہیں ان بادشاہوں نے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ عقیدہ گھرنا پڑا کہ یہ آیتیں کبھی یوں نازل ہوتی کبھی یوں کچھ مکی آیتیں ہیں کچھ مدنی آیتیں ہیں اس کے لیے پھر شان نزول کا عقیدہ گھرنا پڑا اور پھر یہ کہ حضور چادر اوڑ کے لیٹ جاتے تھے حضرت جبریل آتے تھے پھر کپ کپی تاری ہوتی تھی پھر وہ کہتے تھے کہ آج یہ آیت آئی ہے پھر وہ صحابہ ان آیتوں کو لکھ لیتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے مذکہ خیز جو عقیدیں ہیں یہ انہوں نے گھڑے حالان کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک ریکرڈ ہے کتاب ایک ریکرڈ کو کہتے ہیں میرے بزرگوں نے مجھے ایک بات بچپن میں کوئی ریب نہیں ہے کوئی ایبسرڈٹی نہیں ہے کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کوئی اپسکیورٹی نہیں ہے بڑی آسان کتاب ہے لیکن جب تم پڑھو اور ترجمہ دیکھو اور جہاں جہاں تمہیں کوئی ترجمہ ایسا نظر آئے کہ وہ تمہاری عقل تمہاری کومن سنس کے میار پہ پورا نہ اترتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ریب ہے یہ دانستہ ڈالا گیا ہے میں جانتا ہوں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شہر اور رمضان کیا ہے تو دیکھئے کہ کس بھٹی میں سے گزرنے کی داستان ہے آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے جہاں شہر اور رمضان کا ذکر ہے اس سے پچھلی تیس چالیس آیتیں وہاں سے پڑھنا شروع کیجئے قرآن کو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کس آگ کے دریا میں سے یہ قوم گزر کے آئی ہے میں نے آگ کا دریا لفظ استعمال کیا ہے قرآن ایدر نے جو اردو کی بہت بڑی ناول نگار افثانہ نگار انہوں نے آگ کا دریا انوان دیا ہے اپنی اس کتاب کا جو ہندوستان کی داستان ہے ہندوستان کی داستان چندر گفت موریو کے زمانے سے لے کر سن انیس سو سنتالیس تک سن انیس سو سنتالیس میں وٹنس نہیں ہوں اس آگ کے دریا کا میری پیدائش میرے والد صاحب دونوں ڈاکٹر تھے میڈیکل سٹوڈنٹ تھے میو ہاسپٹل لاہور کی کیولٹی میں والنٹیرز کے طور پہ کام کیا انہوں نے سن سنتالیس میں اور میری ماں شاید پروسس کرنا چاہتی تھی اب میں سمجھتا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ وہ ذکر کرتی تھی اس ٹرامے کا جس ٹرامے میں سے یہ گزری اور ان واقعات کو سناتی تھی سن سنتالیس کی جو قتل و غارت تھی لیکن یہ قتل و غارت سن سنتالیس پہ تو نہیں ختم ہوئی یہ تو ابھی تک جاری ہے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر آج تک یہ جد و جہد اور اس جد جہد میں کتنے ہندو مسلم مارے گئے کتنے انسان مارے گئے اس لیے کہ انسانوں کی جد و جہد یہی تھی کہ ہم نے اس نظام کو قائم کرنا ہے جو رزق کی مساوی تقسیم دے اور ہم نے اسی سبیل اللہ کے قیام کے لیے پاکستان حاصل کیا رزق کی مساوی تقسیم کے لیے یہ سبیل اللہ جسے سوشلزم کہتے ہیں اللہ کا نظام یہ کیا ہوتا ہے اور کیا سٹرگل ہے اس کے لیے جس کے لیے ہجرت کی جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا ایک پاکستان کا اسی طرح سے یہ تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا سبیل اللہ کا نمرود کی خدائی سے نجات کا ان بادشاہوں کی ان ملاؤں کی ان سرمایہ داروں کی خدائی سے نجات کا اس لیے کہ عربستان میں یہی لڑائی جھگڑے خون خرابہ یہی کچھ تھا چنانچہ یہ داستان قرآن کریم میں یوں رکم ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمن استعین بس صبر و صلات ان اللہ ما سابرین یہاں آیت ون ففٹی تھری سے آگے میرے ساتھ پڑھئے آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہاں شہر و رمضان کیا چیز ہے اسے انٹروڈیوز کر آیا لٹے پٹے مارے ہوئے یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے یہ ہجرت وہ نہیں جو ہمارے ہاں جیسے پاکستان سے امیگریٹ کر کے لوگ امریکہ آگئے ہیں کہ بہتر کھانا ہے بہتر زندگی ہے پرسیکیوشن قتل و غارت پرسیکیوشن بھی ایسی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مذہب کے درندے یہ زندہ سلامت ہے آپ کے سامنے پاکستان میں مذہب کے فنیٹکس کس شدت کے ساتھ نفرت تھی انہیں نعوذ بللہ نعوذ بللہ نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جرم یہ تھا رب اللہ اللہ کو رب ماننا جس کے معنی ہیں اللہ کی حکومت رزق کی مساوی تقسیم قائم کرنا اس لیے کہ رب جو ہے جس انداز سے ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں رزق دیتا ہے اسی انداز سے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے رزق ملے یہ ہے الرحمن جیسے ماں کے رحم میں رزق ملتا ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں سب برابر ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو اس نعرے کو بلند کیا حضور نبی گولز دیکھیں آپ گولز یہ ہیں کہ اللہ کی اس بادشاہی کو ساری دنیا میں قائم کرنا ہے اور رب العالمین کا نظام ون ورل گورنمنٹ قائم ہوگی اب آپ کو سمجھ آئی کہ آگے جو ایام مادودات ہیں وہ جو ٹریننگ ہے ایکسرسائز ہیں وہ کس چیز کے لیے ہیں آپ دیکھتے جائیے قرآن آپ کو خود بتائے گا کہ یہ ایام مادودات کیا ہوتے ہیں آگے ہے وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَا هِيَاو وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کس مسیبت کا ذکر ہو رہا ہے یہ کن مسائب میں سے گزرے ہیں آپ اور ہم یہ آیتیں باقائدگی سے پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ جس دور میں یہ آیتیں سنائی گئیں وہ لوگ کس مسیبت میں سے گزر کے آئے تھے مہاجروں کا لٹا پٹا یہ کافلہ آ کر مدینے میں آباد ہوتا ہے ایک مملکت قائم کرتے ہیں اور ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے لیکن انہیں یہ حوصلہ ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَ وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح رستے پہ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو امن کو قائم کریں گے دنیا میں آپ دیکھئے کتنا واضح بات ہے اب اگلی آیت دیکھیں گے اگلی آیت سنیں گے اگلی آیت ہے اِنَّا سَفَّا وَالْمَرْوَا مِنْ شَائِرِ اللَّهِ سَفَّا وَالْمَرْوَا سَفَّا میں اس بات کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ شکتا تقریباً چالیس سال پہلے جب فیض صاحب نے کہا یہ نظم ہم اہلِ سفا مردودِ حرم تو میں نے فیض صاحب سے کہا کہ یہ اہلِ سفا کیا ہوتے ہیں فیض صاحب عربی میں امے تھے اور جسے کہتے ہیں بہت گوڑی عربی جانتے تھے مجھے یہ شرف حاصل ہے شمس علماء مولوی میر حسن جن سے میرے نانا نے قرآن پڑھا علامہ اقبال نے قرآن پڑھا وہی عربی کے پروفیسر تھے فیض صاحب کے صفحہ انس صفحہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ وہی ہے وہی جسے تم صفحہ کہتے ہو انس صفحہ والمروہ صفحہ کہتے ہیں سنسیریٹی کو مروہ کہتے ہیں شیولری کو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی ڈکشنری میں موجود ہیں کہا یہ ہیں گاڈلی کوالٹیز تو تم میں سے جو شخص فمن حج البیت اب دیکھئے یہاں البیت کا لفظ ہے قرآن نے ہوم لینڈ کے لیے لفظ استعمال کیا اور الحج لفظ یہ آگے میں چل کے آج ہی آپ سے بیان کروں گا کہ الحج کہتے ہیں to fight for the country یہ ہوتا ہے یہ آپ امریکنوں سے پوچھیں یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی اسطلاعہ انہوں نے کہاں سے لیے البیت کشے کہتے ہیں یہ اسرائیل سے پوچھیں جا کے جو بیت اسرائیل بیت اسرائیل لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی مملکت کے لیے ایک بیت ایک ہوم لینڈ ایک گھر یہ ہوم لینڈ البیت اللہ کی بادشاہی کا نظام نبی اکرم نے قائم کیا اور کہا فمن حج البیت آوے تامرا تم میں سے جو شخص whosoever amongst you can fight for the country for the defense of the country or who wishes to get settled آوے تامرا یہ لفظ عمرہ کہا عمر گزارنا چاہتا ہے یہ لفظ عمرہ یہ ہے کسی جگہ عمر گزارنا میں جب آج سے تیس سال پینتیس سال پہلے کی بات ہے جب سعودی عرب گیا کسی کو یہ پتا نہیں تھا جب ہمارے ساتھیوں نے کچھ کہا کہ ہم عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ عرب مو دیکھتے تھے کہ یہ اپنی عمر گزارنا چاہتا ہے یہ تو ایک سال کے ویزے کے لیے آیا یہاں لفظ عمرے کی استلاحی سے واقف نہیں ہے وہ لوگ عمرہ کہتے ہیں کسی جگہ سیٹل ہونا تو کہا کہ تم میں سے جو شخص whosoever یہ امیگرنٹس جو آئے ہیں مہاجر جو آئے ہیں وہاں آ کر جو سیٹل ہوئے ہیں ان مہاجرین کے لیے قرآن نے مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے امیگرنٹس کے لیے امیگرنٹس کے لیے یہ لفظ ہے مسکین تو کہا تم میں سے جو شخص whosoever wants to fight for the country اور who wishes to get settled over here فلا جناہا علیہا این یتوف بہما اس پہ کوئی الزام نہیں ہے شوق سے اس ملک میں سیٹل ہو جائے بشرتے کہ اس میں یہ دو qualities ہوں صفحہ اور مروہ sincerity اور chivalry sincerity خلوص یہ ہمارے ہاں روز لفظ بولے جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں یہ sincerity صفحہ کے معنی کہ جب آپ pledge of allegiance لو کسی ملک میں آ کر sincerely لو کہ میں اس ملک کا شہری بن رہا ہوں یہ sincerity اپنے دل سے آتی ہے یہ آواز اسے کہتے ہیں صفحہ اندر بھی ایک باہر بھی ایک in a safhah اور مروہ chivalry chivalry اتنی سی بات نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ٹرین میں چلتی ہوئی چلتی ہوئی ٹرین میں جب خواتین کو سیٹ نہیں مل رہی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں بے شک یہ بھی chivalry ہے یہی مردانگی ہے لیکن chivalry یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں بلائے جائیں میدان جنگ میں military training کے لیے بلائے جائیں تو کھڑا کرے ہاتھ اور بھرتی ہو جائے یہ ہے chivalry وہ آپ نے ابھی حالی میں یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے اس عبدالین نوجوان آرمی کے جو کیپٹن تھے شاید یا لیٹننٹ کہ جب اس سے کہا گیا کہ طالبان کے خلاف یہ آپریشن ہے ہاتھ کھڑا کیا میں والنٹیئر کرتا ہوں سیر یہ ہے chivalry اسے کہا ہے مروہ اسے عربی میں مروہ کہتے ہیں یہ ذکر continuity میں ہو رہا ہے کہ یہ ہیں godly qualities انہ سفہ والمروہ من شاعر اللہ دیز آر godly qualities یہ دو godly qualities جس کے پاس ہیں وہ بے شک اس مملکت میں رہے اور جہاں مرضی چاہے گھومے پھرے این یتوف بے ہما اس کے پاس یہ دو qualities ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے تو یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر ابھی قاتل اُنہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے یہاں سفہ اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ کہاں سے آ گئیں اور پھر جو مزہ کا خیز ترجمہ ہے یہ سفہ اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں اوہ بابا آدمی سوچتا ہے یہ تو پہاڑیاں میں نہیں ہیں ٹیلے ہیں دو ڈاکٹر کمر زمان صاحب کی الفاظ میں ٹیلے ہیں دو پہاڑیاں بھی نہیں ہیں ان کو انہوں نے بنا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور بابا اگر اللہ نے کوئی نشانی بنانی تھی تو کہتا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے یہ دو ٹیلے ہیں آپ دیکھتے جائیے میں نے ان دو الفاظ اور ان باتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کو توڑا گیا ہے مروڑا گیا ہے اور یہ پروسس توڑنے اور مروڑنے کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا اس کی شہادت قرآن میں ہے اللہ زینہ جالو قرآنہ ازین ازین کہتے ہیں کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دینا ڈس میمبر کرنا ازین میں نے اپنی ایک تقریر میں یہ جملہ بولا تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا جملہ نہ بولیں میں نے کہا تھا انہوں نے قرآن کا قیمہ کر دیا ہے قیمہ کر دیا ہے اور کیا کہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ اور پھر حج یہ لفظ الحج دیکھیں آپ کے قرآن میں یہ لفظ ہے جیم جیم یہ اس لفظ کا مادہ ہے تیتیس دفعہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں جنگ کرنے کے لئے انہوں نے کیا بنا لیا آیت ہے قرآن کی خود بتاتی ہے یہ آیت قرآن کی آیت ہے قل اتحجوننا فاللہ وہو وربنا وربکم تم میرے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو اللہ کے معاملے میں وہو وربنا وربکم وہ تمہارا ربی ہے اور میرا ربی ہے وَلَنَا آمَالُنَا وَلُكُم آمَالُكُم تمہارے ساتھ تمہارے آمال میرے ساتھ میرے آمال اور آگے ہے وَنَّهْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ ہم لوگ جو ہیں اس معاملے میں اللہ کے ساتھ مخلص ہیں سنسیر ہیں ہم صدقِ دل کے ساتھ اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تم سنسیر نہیں ہو تم تصمیعہ پھیرتے ہو نمازیں پڑھتے ہو ہم صدقِ دل کے ساتھ اس کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں وَنَّهْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ آپ نے دیکھا یہ لفظ کُلْ اَتَحَجُّونَ یہاں پہ لفظ حج ایک اور جگہ ہے سورة الحج کا لفظ جنگ کے لیے لڑائی کے لیے سورة البکرہ عَلَمْ تَرَى الَّلَّذِي حَجَّ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ عَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ جنگ کی رب کے معاملے میں وہ جسے ہم نے ملک اطا کیا تھا اللہ نے اسے ملک اطا کیا تھا وہ جو بادشاہ تھا اس قَعْلَا عِبْرَاهِيمَ رَبِّهَ اللَّهِ يَوْحِي وَيُمِيد قَعْلَا عَنَا عَوْحِي وَيُمِيد کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے بادشاہ نے کہا قَعْلَا عَنَا عَوْحِي وَيُمِيد قَعْلَا عِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِشْشَمْسَ مِنَ الْمَشْرِكِ فَاتِ بِحَا مِنَ الْمَغْرِب میرا خدا وہ ہے آپ نے سنی ہیں یہ سب آیتیں میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے اسے نکال کے دکھا دے یہ لفظ الحج یہ لفظ قرآن میں متعدد بار حضور سے کہا گیا آواز لگاؤ وَعَزِّن فِنَّاسِ بِالْحَجِ تم نعرہ لگاؤ آواز لگاؤ پکارو لوگوں کو اس حج کے لیے یہ حج کیا ہے حضور نے آواز لگائی کہ میں ان مولویوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان مذہبی بدماشوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ میری جنگ ہے ان سے پاک کرنا چاہتا ہوں اپنی سرزمین کو ان مذہبی بدماشوں سے قرآن نے ان کے لیے حضور کے الفاظیں جانور کا لفظ استعمال کیا ہے جانور اولائقہ کل انعام بلکہ اس سے بھی بتر بل ہم عدل پھر ایک اور جگہ ان کے لیے لفظ ہے بہیمت الانعام تو کہا کہ جب تو آواز لگائے گا تو دیکھے گا یا تو کا رجالم مرد آئیں گے تیرے اس حج کی پکار پر یہ ہے حج جنگ کے لیے بلانا اور کہاں سے آئیں گے والا کل زامری یاتینہ من کل فج نمی کون خدروں سے نکل کے آئیں گے جو سواری میسر ہوگی اس پہ آئیں گے تو آواز لگا اس جنگ کے لیے آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو پاک صاف کیسے کیا جائے گا پاکستان پاک صاف ہوگا اس جہالت سے یہ قرآن کی روشنی ہے آپ کے پاس جیسے نبی اکرم نے ان جانوروں سے اپنی مملکت کو پاک کیا تھا اسی طریقے سے آپ بھی پاک کروگے بشرتے کہ آپ قرآن کریم کے کہ ان قرآن کریم کے پیغام کو اشربو ابزارب کر لوگے اپنی روح میں اپنے جسم میں اپنے دل و دماغ میں اپنی کانشنس میں اپنے زمیر میں اسی طرح لفظ قابہ ہے قرآن کریم میں دو دفعہ آیا ہے سورت سورت المائدہ میں دو مرتبہ یہ لفظ ہے یہ قابہ کیا ہے یہ جیسے آپ کہتے ہو دنیا گول ہے ہر گول چیز کے لیے عربوں کے ہاں لفظ قابہ استعمال ہوتا ہے یہ ان کی زبان کا لفظ ہے آج بھی لغت کھول کے دیکھ لیں کوہنی کے لیے ٹکھنے کے لیے چونکہ وہ گول ہے قابہ جیسے ہمارے ہاں ہندی زبان میں دھرتی پاتال یہ مختلف زبان کے الفاظ ہیں اسی طرح سے عربی کی رچنس ہے اس زمین کے لیے لفظ قابہ استعمال کیا کہا جال اللہ ہل کعبات البیت اللہ نے اس زمین کو ایک بیت بنایا ہوم لینڈ بنایا جہاں قانون ہوگا قیاما للناس جہاں سب انسان رہیں گے سب انسان رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قابہ کسے کہا ہے قرآن نے یہ قابہ قیاما للناس اور جسے ان عربوں نے وہ ایک صفہ مروہ بنا دیا اور ایک قابہ کہانی اس کی کیا ہے وہ میں آپ کو الگ سناؤں گا کہ یہ کیسے ہوا اور یہ میں نے ایک عرب سے سنی ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ یہ کیسے یہاں پر یہ چیز کھڑی کی گئی اور اس کا نام رکھ دیا قابہ اور پھر جو کہانیاں بنا لی گئیں یعنی ایک پتھر کے گرد گھومو اور اس کو بوشا دو یہ قوم پتھر کو چومتی ہے یہ قوم پتھر کو چومتی ہے پتھر کو ہندوستان کے بارے میں یہ الزام تھا کہ یہ ہندو لوگ جو ہیں مورتیاں رکھتے ہیں مورتیوں کو چومتے ہیں وہ تو ایک ان کا سمبل ہے بھگوان کا پوجا کا لیکن اگر ہندوستان کا سب سے بڑا آدمی جسے مہاتمہ گاندی کہا ہے اگر وہ بھی کسی پتھر کی مورتی کو چومتا تو اللہ کی قسم ہندوستان کے لوگ اسے کبھی مہاتمہ نہ کہتے اتنا باشعور ہے ہندو ہمارا آج کے دور میں اس پتھر کو چومتا ہے آپ کا عمران خان جاتا ہے اور یہ ٹرڈیشن بنی ہوئی ہے کیوں کہ وہ جو شیطان ہے جس جسے مولوی کہتے ہیں قرآن نے اس کے لئے لفظ شیطان استعمال کیا ہے مذہبی پیشوا کے لئے اس شیطان کی دہشت اتنی ہے اس نے مشہور کر رکھی ہیں ایسی باتیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ کب اس پتھر کو دیکھ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن اگر میں نے اپنے حبیب کو اگر میں نے اپنے آقا کو اس پتھر کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا آپ دیکھتے کس قسم کے لاجکس کے ذریعے سے یہ جو یہ جو مذہب ہے اس مذہب کو آپ کے ہاں آپ کے بچوں میں راسخ کیا جاتا ہے پتھر کو چوم آب زمزم یہ یہ قوم کر رہی ہے اور ایک بار یہ قوم سوچتی نہیں ہے اس لیے کہ یہی کہتے ہیں سوچنا حرام ہے خبردار سوچنا نہیں ہے یہ فیت کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہی قرآن جو کہتا ہے جس نے نبی اکرم کی دعوت کا انداز یہ بتایا تھا کہ تو ان سے کہہ میں تم سے صرف ایک بات کہتا ہوں میں صرف ایک بات کہتا ہوں ایک ایک دو دو کر بد وقت کھڑے ہو جاؤ بار بار جو کتاب آپ کو کہتی ہے سوچو یہ کہتے سوچ نہ حرام ہے یہ فیت ہے اور اب رمضان کے مہینے میں تو کچھ پوچھے ہی نہ وہ میرے استاد سادکین کا ایک 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 شیر ہے جسے میں تھوڑی سی ترمیم سے پیش کرتا ہوں کہ ویسے ہی برا ہندہ ہے نمازی دا مزاج رمضان وچ کچھ ہور بگڑ جان دا ہے کچھ پوچھے نہ اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے یہ جو مذہب ہوتا ہے یہ جو پرسنل گارڈ ہوتا ہے یہ انسان کو خدا بنا دیتا ہے یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں ایسے ہی تو جا کے لوگوں کو قتل نہیں کرتے پھرتے آپ نے کبھی دیکھا آئے جو اقبال نے بات کہی تھی عجب واز کی دینداری ہے یارب عداوت ہے اسے سارے جہاں سے یہ نمازی آدمی کو کیوں سارے انسانوں سے نفرت ہوتی ہے اور پھر یہ جو روزہ دار نمازی یہ اپنے آپ کو یہی وہ چیزیں ہیں جنہ قرآن نے شرق قرار دیا تھا اور جنہ جو مسلمہ قذاب کا مذہب تھا اس چیز کو اس مسلم قوم نے اپنے گلے وہ یہ آیت ہے کہ جالاللہ ہو قابہ یہ زمین یہ دھرتی اللہ نے بنائی ہے یہ بات تھی قابہ کے بارے میں انہوں نے کیا بنایا اب آگے آئیے کہ شہر رمضان یہاں لفظ آرہا ہے قوتبہ علیکم قوتبہ علیکم یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ قوتبہ علیکم جیسے میں ڈاکٹر ہوں تو میں ایک پریسکرپشن لکھتا ہوں جب میرے پاس مریض آتے ہیں تمہارے لیے یہ پریسکرپشن ہے اب آپ پریسکرپشن دیکھئے کہ کیا ہے یہ جو لٹا پٹا مارا ہوا کاروان آیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم آئے تھے لٹے پٹے پاکستان میں ہمارے بزرگ آئے تھے کہا تمہارے دکھوں کا علاج قوتبہ علیکم یہ ہے اور آپ دیکھئے یہاں قوتبہ علیکم لگاتار چلتا ہے اس کے بعد سیام اور اس کے بعد القتال یہ لگاتار آئیتیں آ رہی ہیں ون سیونٹی سیون سے دو سو پندرہ تک البکرہ کی یہ آئیتیں کس چیز کی نشان دہی کر رہی ہیں کہ ایک جنگ آنے والی ہے جنگ جس میں کہا کہ تمہارے دکھوں کا علاج ہے قساس ریٹیلی یا ایوہ اللزین آمن کتب علیکم القساس یہ جو قساس جس کے بارے میں آج کی دنیا کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو پولیٹیکلی بڑی غلط بات ہے قرآن اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ برا کرو جس نے قتل کیا تو پھر قتل کرو حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کی قوم مو سے کہتی ہیں کہ یہ غلط ہے بغل میں چھوری مو میں رام رام سب یہ ہی کرتے ہیں قرآن نے کہا اس سے تمہیں ٹھنڈ پڑے گی جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ کرو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جو جھوٹی روایات حضور کے بارے میں گھڑ رکھی ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے سارے لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جتنے دشمن تھے وہ کھڑے تھے دیکھ رہے تھے کہ اب محمد کی تلوار چلے گی اور اور جب سے یہ آپریشن ضرب عزب شروع ہوا ہے بار بار یہ مولوی اس زمانے میں جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا بار بار ان مولویوں کا خطبہ یہی تھا کہ حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا بلکل غلط بات ہے کہا الہر بال حر وال عبد بال عبد یہ جو بات کہی کساز کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اور انہی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ معاف کرنا تو بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن جس آدمی میں بدلہ لینے کی طاقت ہی نہ ہو یہ ان کا جملہ ہے کہ جس میں بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے اف میں کیا خوبی ہے اس کے معاف کرنے میں کیا خوبی ہے اور جو کمزور آدمی ہے جو بدلہ لے ہی نہیں سکتا اگر وہ کہے میں نے معاف کر دیا تو اس کے معاف کرنے میں کیا خوبی ہے ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں معاف کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے لیے جو بدلہ لے سکتا ہو پاکستان میں کتنی انسان اسی ہزار نوے ہزار انسان مرا ہے ان تالیوان کے ہاتھوں یہ ہے پکا وعدہ اللہ کے ساتھ میرا کوتبہ علیکم کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ بات کروں گا آگے دیکھیں کہ اب ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا علی الباب یہ کساس اس لیے ہے لال لکم تتا کون تاکہ تم طاقتور بن سکو یہ ہے تقوی تاکہ بی سٹران ان بریو یہ چیز ہے تاکہ تم طاقتور بن سکو اب اگلی چیز کتبہ علیکم ازا حضرہ اہدوکم الموت یہ وسیعت کے بارے میں بات کہ آپ چونکہ جنگ پہ جانا ہے جنگ کی تیاری ہے اس مملکت پر حملہ آنا ہے تو آپ دیکھئے سٹیپ بائی سٹیپ بات کیا رہی ہے کہا کہا وسیعت کر دو تاکہ یہ جو جھگڑے پڑتے ہیں تمہارے جائدادوں کے اوپر باقی چیزوں پر زیور پر وسیعت کر دو اور اس کے بعد اگلی آیت ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں تک کسی کسی شہر اور رمضان کا ذکر نہیں کسی چیز اور کا ذکر نہیں کہا کتبہ علیکم السیام آپ سیام کا مطلب ان سے پوچھیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کنٹری کو یہ جو کنٹری قائم کی ہے مدینہ میں نہ صرف اسے ڈیفنڈ کریں گے بلکہ اللہ کی بادشاہی ساری دنیا میں قائم کریں گے رزقی مساوی تقسیم ہوگی ان سے پوچھیں کہا mandatory for you is military training یہ حیث سیام military training جب میں نے جنت پاکستان پارٹی کا منشور لکھا تو انہی آیات کی روشنی میں تھا وہ جس میں میں نے لکھا تھا hundred percent manpower جو ہے ایک ملک کی hundred percent military training ہوگی قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ mandatory for you is military training just as it was mandatory for those who came here before you یہ ہے بات جو کہی گئی یہ ہے سیام کتبہ علیکم السیام سیام کہتے ہیں کسی چھونی میں رکھ کر ٹھہر کر training حاصل کرنا جب میں آٹھویں میں حسن عبدال گیا تو میں بہت حیران تھا جب میں نے سنا کہ پاکستان military academy میں تین سال کی training تین سال اور میں نے سوچا کہ یا اللہ تین سال میں یہ کیا سکھاتے ہیں بندوقوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں آدمی ہفتے ہفتے میں سیکھ جاتا ہے نشانہ بھی پکا ہو جاتا ہے سویمنگ بھی سیکھ لیتا آدمی مجھے حیرت تھی یہ پانچ سال کی تربیت یہ training کیا ہے پانچ سال میں یہ کیا ہے کیا سکھاتے ہیں پھر معلوم ہوا یہ training کیا ہوتی ہے step by step اس کے بعد امریکہ آیا معلوم ہوا residency training ہے یہی کہا انہوں نے کہ تم سے پہلے جو آئے تھے انہوں نے بھی یہ training کی تھی یہ ہے یہ بات کہی ہے قرآن نے اب آگے میں قرآن کریم اپنے ہاتھ میں لے لوں اور آپ کو یہ آیت یہ آیتیں جن کو سننے کے لیے آپ بیتاب ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کیا بات ہے لالکم تت کون کہا او پیسفل سٹیزن مینڈیٹری فور یو مینڈیٹری ٹریننگ جس ایس مینڈیٹری فور دوس ہو کیم ہر بیفور یو لالکم تت تکون لہذا آپ جو بکم ایک بہت نیشن یہ تت تکون قرآن کی ایک آیت ہے ان للمت تکین مفاز وہ وہ آر سیف اور بہت بہت یہ مت تکین وہ سب بہت 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 اگلی آیت ہے ایام مادودات اس کا ترجمہ یہ نامراد کرتے ہیں گنتی کے چند ہی روز ہیں جو روزہ بنا دیتے ہیں اس آیت کو گنتی کے چند ہی روز ہیں آپ مادودات لفظ قرآن میں دیکھئے اور اس کے بعد ریسرچ کیجئے کہ قرآن میں یہ لفظ اس کا مادہ کتنی بار آیا ہے وَإِنْ لَمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ او اددت لِلْكَافِرِينَ پریپیرڈ فور دا اینمیز او اددت یہ اس کا ہے اسی سے لفظ ہے مادودات days of preparation سمجھتے ہیں آپ اس کا کیا مطلب ہے یہ یہاں پہ جو بچے پریپیر کر رہے ہیں میراثون رن کرنے کے لیے پہلے چار سو میٹر بھاگے پھر آستہ آستہ بڑھایا اس کو یہ پریپیریشن بڑا لنگتی پروسس ہوتا ہے ایک سولجر کو تیار کرنا یہ بڑا لنگتی پروسس ہے کہا days of preparation اور اسی ایام مادودات کے بارے میں وہی چیز جو پاکستان military academy میں اور اس کو دیکھ کر یہ بدبودار بو بکرے یہ جو مذہبی لوگ ہیں پاکستان کے یہ دیکھ کے ناک بھون چڑھاتے ہیں ان کو اور شکلیں بناتے ہیں سڑتے ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ یہ یہودی یہودی یہ اس دور کی یہودی یہی تھی یہی مخلوق یہ مذہبی لوگ مذہبی بدماش ان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے تو کہا کہ یہ جب دیکھتے ہیں یہ سڑ جاتے ہیں ایام مادودات کو دیکھ کر جب یہ training کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان armed forces کو تو یہ آگ میں جلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اور کوئی آگ نہیں جلاتی سوائے اس کے یہ نہ کرو یہ جو preparation اور training ہے آپ سوچ رہے ہیں کتنی extensive training ایک قوم کو ایسا بنانا کہ انتم الالان higher than the highest وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مومنِ بالائے ہر بالا ترے غیرتِ اُو برنا تعاود ہم سرے اس کی غیرت یہ بھی گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کے ساتھ سیکنڈ ہی آ جائے وہ ہم سر کسی کو گوارہ ہی نہیں higher than the highest اور اس قوم نے بن کے دکھایا یہ وہ قوم تھی جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے روزے نہیں رکھتے تھے آج آپ کی قوم کے یہ لوگ ہیں جنہیں غلط پٹری پہ ڈال دیا گیا ہے ان سے انہیں کیا پتا کہ یہ سوم کیا ہے اور سیام کیا ہے ان کی تو سکسیس یہ ہے روزے رکھ کے چلے کاٹھ کے دعائیں مانگ کے پھر کہتے ہیں ہمارے بچے کا گرین کاڈ ہو گیا ہے اللہ نے دعا سن لی ہے میں نے پاکستان کے کئی بڑے بڑے سینئر آفیسرز دیکھے ہیں یہاں امریکہ میں آتے ہیں جرنیل صاحبان کئی جرنیلوں سے ملاؤں اس کی سوچ کی انتہا یہ ہے وہ جب بات کرتا ہے کہتا ہے ما شاء اللہ اللہ کی فضل و کرم سے دو بچیاں میری کینیڈا میں سیٹل ہو گئی ہیں اور ما شاء اللہ میرا جو بیٹا ہے اس کے پاس یوکے کی سٹیزنشپ ہے لاہور سے اس نے لمسے ایم بیئے کیا تھا اور اس کے بعد ما شاء اللہ اس ڈوئنگ گئی ہے یہ جس قوم کی انتہا جس کی یہ ہے جس کی بہار یہ ہے اس کی خضا نہ پوچھ یہ قوم روزے نہ رکھے تو اور کیا کرے جس کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے پیروں کے تلے روندے جانا ہے جی میں پائے مال و خار و پریشان و دردمند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند یہ چونٹی کہہ رہی ہے عقاب سے اور عقاب جواب دیتا ہے تو رزق اپنا ڈھونٹی ہے خاک کی راہ میں اس لیے تو پیروں تلے روندی جاتی ہے میں نا سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں میں تو ساتنامے آسمان کو بھی اپنی نظروں میں نہیں لاتا یہ تھی وہ قوم جس نے ملٹری ٹریننگ منڈیٹری کی یہاں ایک اور لفظ آئے گا آگے رسول اکرم ان تمام لوگوں کو جو مذہب کی بیماری میں مبتلا تھے ان کے لیے مریض کا لفظ استعمال کرتے تھے کسی قوم کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ہنڈر پرسنٹ اسی انداز سے سوچیں جیسے پاکستان آرمی کے وہ لیڈرز سوچتے ہیں وہ جو ملک کو ڈیفنڈ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ڈیفنڈ کی ٹریننگ جان جوکوں والی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں پاکستان آرمی کے سولجرز ہیں پھر ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کو چاہتے ہیں لیکن ایک دوسری قوم ہوتی ہے جو مذہبی قوم ہوتی ہے وہ بھی موجود ہیں قرآن نے ان کے لیے مریض کا لفظ استعمال کیا یہ سفر کیا ہے مریض کا لفظ پہلے جان لیجئے کہ قرآن نے اس مذہبی انسان کے لیے جیسے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے they are sick people sick ہی نہیں یہ مذہبی انسان ہر دنیا کے مذہب کا اس میں کوئی قید نہیں کسی عقیدے کی بڑا discriminatory hateful انسان ہوتا ہے یہ عجب واز کی دینداری ہے یا رب عجب واز کی دینداری ہے یا رب عداوت ہے اسے سارے جہاں سے یہ ساری دنیا سے سڑا ہوا ہوتا ہے یہ جو نمازی ہے روزہ دار طبقہ ہوتا ہے روزے رکھتا ہے مختلف ان چکروں میں فسا ہوا وہ کیا کرتا ہے وہ پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان تمام لوگوں سے جو روزے نہیں رکھتے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں 90% افراد روزہ نہیں رکھتے ہمارے دہاتوں میں تو اکثریت کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ رمضان نام کا اور روزہ یہ آیا کیا یہ چونچلیں ہیں آپ کی یہ میڈل کلاس اور اپر کلاس کے یہ جو کھاتا پیتا طبقہ ہے آپ کا جو افتار پارٹی کراتا ہے یہ وہی مذہب جو کرسچنز کا تھا پہلے وہ ان کے ہاں سے لفظ ہے بریک فاسٹ بریک فاسٹ یہ بھی روزے رکھتے تھے انہی کرسچنز نے آپ کے ہاں فاسٹ انٹروڈیوز کرایا اور انہی کا دیا ہوا یہ لفظ افتاری آپ بولتے ہو افتار اس کے معنی ہے ناشتہ مائے بریک فاسٹ لیکن یہ تو وہ ہیں نا جو سوچیں گے وہ کہتے نہیں سوچنا حرام ہے اس چیز کے بارے میں ہم نے نہیں سوچنا کہ یہ روزے کہاں سے آئے یہ قوم یہی سوچتی ہے کہا تم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اس مذہب کی بیماری میں مبتلا ہیں قرآن کریم نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے فی قلوبہ مردن ان کو بیماری ہوتی ہے یہ مذہبی انسان بیمار ہوتا ہے یہ بیمار ہوتا ہے اگلی چیز ہے دوسری سٹیٹ دوسری سٹیٹ وہ ہے وہ جو سفر میں ہیں وہ جو سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ سچی چیزیں نہیں ہیں یہ جو کچھ ہمیں مذہب کے نام پہ سکھایا جاتا ہے وہ بھی آ کر اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے اس جماعت میں جو ملٹری ٹریننگ حاصل کرے گی جنہیں وہ کیڈیٹس جن کے لیے سائمین اور سائمات کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے کہا وہ ابھی سفر میں ہیں ٹرانزیشن میں ہیں وہ آئندہ کبھی اس لیے کہ یہ ٹریننگ بہرحال حاصل کرنی ہے جب دشمن آئیں گے تو وہ نہیں دیکھیں گے کہ ان میں سے کون کیا تھا everybody should be prepared تو کہا کہ یہ ٹریننگ بعد میں later days میں حاصل کریں گے اب اگلی آیت دیکھیں کہ کیسے یہ توڑ مڑوڑ کے اس آیت کو روزوں کی آیت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے جو جس میں طاقت نہ ہو وہ پھر تامیم سکین کرے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے وَعَلَلَّذِينَ يَتِيْكُونَ فِدْيَةٌ تَامُ مِشْكِينَ وہ those of you who can afford يَتِيْكُونَ وہ جن میں طاقت ہے وہ ان امیگرنٹس کا ان مہاجروں کی روٹی پانے کا بندوبست کریں وہ سیکریفائس دیں فدیہ کہتے ہیں سیکریفائس تو ان کے لیے یہ سیکریفائس ہے کہ وہ چونکہ طاقتور ہیں ان کے پاس afford کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاں یہ کیا سناتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو وہ تامیم سکین کر دیں تو آپ کو پتہ اس تامیم سکین کے نام پہ یہ جو آنٹیاں انکل اور یہ جو پاگل ہوئے ہوئے ہیں یہ اسلامک سینٹروں کو جا کے چندے دیتے ہیں رمضان میں اور یوں یہ قوم لاکھوں ڈالر دیتی ہے ان کو جنہوں نے ان کا جنازے نکال لیں وہ جو ان کے بچوں کو پڑھائیں گے کہ ابا بی لے آئیں گی ابا بی لے آئیں گی اور آ کر آپ کے قابے کو بچائیں گی ماجیکل بیلیفز کو جو نرچر کرتے ہیں یہ قوم جا کر ان کو پیسے دے گی اس لیے کہ یہ یہاں پر اس آیت کو توڑ کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں کہا یہی تھا لا يتیکون وہ جس میں طاقت نہیں ہے وہ جس میں طاقت نہیں ہے نہیں بھائی یہاں کچھ اور ہے یہ روزے کی بات ہی نہیں ہے یہ روزوں کی بات نہیں ہے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ ان مہاجروں کو کھانا کھلائے اگلی چیز دیکھیں وَانْ تُسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ تُسُوم تُسوم کہتے ہیں تُو میک السالم وَاو اب اگلی آیت آپ خود دیکھیں یہاں تک کوئی شہر رمضان کا ذکر نہیں اگلی آیت ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن یہ ہے آیت جہاں پر ذکر ہے کہ خون اور آگ کے دریاء میں سے گزر کر اس قوم نے ایک مملکت قائم کی شہر و رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن یہ شہر و رمضان جیسے میں نے آپ کو بتایا اور شالمہ ریڈیو پہ لاؤس انجلس سے کئی بار بتایا رمضان گرمیوں کے اختتام پہ سخت گرمی کے اختتام پہ جب پہلی مرتبہ ایک بادل آتے ہیں جو اس بات کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ گرمیاں ختم اور موسم نیا شروع ہو اسے اس بادل کو صحاب رمضی کہا ہے عربی لغات میں شہر و رمضان it was after the end of an era of bloodshed and persecution that the declaration of liberty of mankind was established یہ ہے لفظ قرآن کے معنی declaration proclamation of liberty اور liberty کی proclamation کیسے کہ انہوں نے نجات دلائی ملہوں سے مولویوں سے سرمایہ داروں سے یہ کال اللہ اور کال الرسول کے جو ٹھیکے دار ہیں ان سے rule of law قائم کیا اس liberty کے معنی پوچھو ان سے جنہوں نے یہ liberty قائم کی فمن تتو خیرن فہو خیرن اللہ who so ever volunteers for the cause of liberty then for him there shall be liberty حدل الناس و بیانات من الہدا والفرکان یہ نظام حکومت کیسے قائم ہوا after several sermons to guide them و بیانات من الہدا والفرکان to guide them and to teach them the difference between religion and the state یہ ہے الفرکان مذہب میں اور state میں فرق secularism کی تعلیم تو کہا فمن شاہد من کم شاہر فالیس سم therefore who so ever amongst you witnesses شاہر شاہر کہتے ہیں evil کو ظلم کو زیادتی کو خون خراب کو تم میں سے جو شخص اس evil کو دیکھے آئندہ کے لئے یاد رکھو فالیس سم آئندہ پھر آئندہ آئندہ تمہارے لیے نہیں ہے جو تم میں سے بیمار ہیں جو مذہب کی بیماری میں مارے ہوئے ہیں یہ کن کے لیے جنگ ہے تو یہ ساری ملٹری ٹریننگ یہ کس چیز کے لیے ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ملٹریزیشن کس چیز کے لیے ہے یرید اللہ ہو بکم اليسرہ کچھ سمجھ میں آئی آپ کو یہ یسرہ کیا ہے کہا گاڈ ہیز انٹینشنز فور یو کہ آپ لیے لیے لائف ایز اور کمفرٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان کو ملٹری ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک دن آئے گا جب اس کے ساتھ تم سعودی عرب کو فتح کرو گے دبائی کو فتح کرو گے یہ دولت تمہارے پیروں کے نیچے ہوگی یہ ہے یرید اللہ ہو بکم اليسرہ یہ ہے یسرہ کچھ سمجھیں آپ یہ سوم کیا ہے سیام کیا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کو فتح کرو وہ جس قوم نے اس یتیم بچے سے مدینے میں یہ بات سنی انہوں نے پھر یسرہ حاصل کر کے دکھایا پچاس سال کے عرصے میں کیسر و کسرا ہی نہیں پچاس سال کے عرصے میں ڈلی ایک طرف سپین غرناطہ دوسری طرف ان کے قدموں کے نیچے یہ تھی وہ قوم جو سیام ملٹری ٹریننگ کرتی تھی یرید اللہ ہو بکم اليسرہ ولا یرید بکم الاسرہ یہ نہیں کہ تمہیں ڈسکمفرٹس ملیں گی اس کے ساتھ اس لیے یہ ٹریننگ دی جارہی ہے تمہیں انہیں اس ٹریننگ کو پھر تکمیل کرو حاصل کرو دیر فور انڈرٹیک دس ٹریننگ سیریسلی انڈ کمپلیٹ دس ٹریننگ کس مقصد کے لیے والی تکبر اللہ فور دیگلی آف گارڈ اور اس گورنمنٹ یہ ہے مقصد دس ٹریننگ کا اس سے تم اللہ کی کبریائی دنیا میں قائم کرو گے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں والی تکبر اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ عید کی نماز میں جو ایکسٹرا تکبیریں ہیں نا یہ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ کی کبریائی آپ دیکھتے ہیں ایک چونٹی کی دنیا اور ایک اقاب کی دنیا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں اور کاکروچ کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور میں یہ عزم کر کے نکلا ہوں کہ آپ کو نجات دلاؤں گا اس جہالت سے جنت پاکستان پارٹی کا یہی پلیٹ فارم ہے جو میں نے اور میرے ساتھیوں نے قائم کیا ہے میں آپ سب ساتھیوں کو جو سنتے ہیں میری باتیں اور جو اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں اپنے شہروں میں اس انقلاب کے لیے جو آکے رہے گا میری جانب سے آپ سب کو عید مبارک عید جو کہ ایک جشن ہے اس نزول قرآن کا ڈے آف انڈیپینڈنس ہے ڈے آف لیبرٹی آف مینکائنڈ ہے اس لیے کہ یہ وہ قرآن ہے جس نے انسانیت کو نجات دلائی صحیح معنوں میں انڈیپینڈنس دی نجات دلائی مذہبی پیشوائیت سے سرمایہ داری سے اور ان عرب بادشاہوں سے ان بادشاہتوں سے قوم ملک سلطنت پاہندہ تابندہ باد شادباد منزل مراد رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ میں آگے اگلے لیکچر میں مزید اس بارے میں بات کروں گا اسے ایک لیکچر میں سمیٹا نہیں جا سکتا آگے بات کروں گا کہ لیلت السیام اور اس کا کیا ذکر ہے اور اس میں جو رفس لفس ہے یہ لیبرٹیز کی کیا بات ہے قرآن میں آہ 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 تیری آرزو ہے جو انکلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل آہ تیری آرزو جو ہے انکلاب موسیقی موسیقا پیدا آہ اacked آہ 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 عمل کلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل نا ملے گی تجھ کو کبھی آمان یہاں سب اندھیر ہی لائیں گے نا ملے گی تجھ کو کبھی آمان یہاں سب اندھیر ہی لائیں گے آآآآآآآآآآآآ میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل یہ قرآن تیرا نظام ہے میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل موسیقی 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 اللہ ہوں تیرے دل میں ہے کوئی در اگر اس دل سے اپنے نکال دے تیرے دل میں ہے کوئی در اگر اس در کو دل سے نکال دے یہ جو موت آنی ہے ایک دن وہ گھڑی نہ آگے نہ پیچھے ہے وہی لوگ جن پہ انام ہے انہی لوگوں میں تو جا کے مل وہی لوگ جن پہ انام ہے انہی لوگوں میں تو جا کے مل تو جا کے مل تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے ساتھ جل میرے ساتھ جل